سوچو اگر برمان کی سارے ستارے بلاسٹ ہو کر دھیرے دھیرے بوجھ جائیں جس کارن سے پورے برمان میں گھنگھو اور اندھیرہ چھانے لگے تو ہمارے دنیا کیسے ہوگی اور آج میں ایسی ہی ایک مووی ایکسپلین کرنے والی ہوں مووی کی شروعات ایک انگڈم کو دکھاتے ہوتی ہے جس کی کنگ کو لگتا ہے کہ وہ ہی ہے جو کہ جتنے بھی بوجھے ہو ستارے کو ریسٹور کر سکتا ہے دوسری طرف ہمیں بابی نام کی لڑکی دکھائی جاتی ہے جو کہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ رہا کرتی تھی ساتھی بابی کے اندر بہت ساری سپیشل پاورز ہوتی ہے جیسے کہ وہ جانوروں کے مند کے بعد پڑھ سکتی تھی اور ٹیلک نیسس پاور اور ساتھی ساتھ وہ ایک ہور بورڈر بھی تھی تبھی بابی کی ڈیڈ کو محل سے ایک میسیج آتا ہے کہ بابی کو کل محل بلائے گیا ہے جہاں پر اس کو اور کچھ اور لوگوں کو مل کر راجہ کی ہلپ کرنی تھی تاروں کو ریسٹور کرنے میں اور پھر اگلے دن ہی بابی اور اس کا ڈیڈ مل کر محل کی طرف نکل جاتے ہیں اور پھر محل پہنچنے کے بعد بابی کا ڈیڈ اسے بیسٹ اف لگ بول کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور پھر بابی بھی اپنے روم میں چلی جاتی ہے جس کے تھوڑی دیر بعد ہی بابی کے روم میں دو لڑکیا آتی ہیں جو کہ پارٹی میں انویٹیشن دینے کے لیے آئے تھی اور ساتھی اسے رولز پیدا تھی ہے کہ کوریڈور میں بھاگنا نہیں ہے اور ساتھی ساتھ تمہیں وہاں پر ٹائم پر آنا ہوگا اور یہ سب بتا کر وہ وہاں سے نکل جاتی ہیں جس کے بعد بابی اپنے روم میں تھوڑی دیر آرام کرتی ہیں اور پھر اپنا بیگ کھول کر دیکھتی ہے جہاں پر اس کی موم کی ڈریس پڑی ہوئی تھی جو دیکھ کر وہ بہت سادہ خوش ہو جاتی ہے اور اپنی موم کی ڈریس کو پہن دیتی ہے اور پھر بھاگتے ہوئے ہال میں چلی جاتی ہے کیونکہ بابی لیٹ ہو گئی تھی تو وہاں پر سبی غصہ ہو رہے تھے پر تبیہ جانک سے بابی آگے آ دی ہے اور سبی کو ہیلو بولتے ہوئے راجہ کے آگے جھگتی ہے پر راجہ اسے کافی گستیوری نظروں سے دیکھ رہا تھا کیونکہ بابی لیٹ تھی جس کے بعد وہاں پر شیلی رم کی لڑکیا تھی ہے جسے دیکھ کے راجہ خوش ہوتا ہے اور ایسے ہی ان کے پوری ٹیم کو ایک دوسرے سے ملایا جاتا ہے اور پھر راجہ ان سبی کو اپنے ایک روم میں لکھر جاتا ہے اور پروجیکشن کی مدل سے اپنا پورا پلان بتاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ اسی پروجیکٹ کے لیے ہی میں نے تم سبی کو چھونا ہے اور پھر اگلے دن ہی ان کے ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے ہاں پر کنگ نے اسی طریقے کا پیٹرن بنا رکھا تھا جیسے انہیں گیلیکسی میں فیس کرنی پڑے گی اور پھر ان سبی کو ٹیم میں بانٹ کر کمپیٹیشن کرواتا ہے جہاں پر باربی شیلی کو بچاتے ہوئے خود گر جاتی ہے اور اس کمپیٹیشن کو ہار جاتی ہے اس کے تھوڑی دیر بعد ہی کنگ انہیں اپنے پاس بھولاتا ہے اور ایک پلانٹ کی فوٹو دکھاتے ہوئے بولتا ہے کہ یہاں پر ایک بڑا سا ڈرائگن ہے جسے تم لوگ کو لانا ہوگا اور پھر اگرے دن ہی وہ سبی ٹیم مل کر اس پلانٹ کی طرف نکل جاتے ہیں جہاں جانے کے بعد وہ تھوڑی دیر ادھر ادھر ڈھونتے رہتے ہیں اور فائنلی باربی کو وہ ڈرائگن دیکھ جاتا ہے اور پھر باربی اسے پیار سے اپنی طرف بلانے کی کوشش کرتی ہے اور وہ ڈرائگن بھی دیرے دیرے بابی کے پاس آ رہا تھا پر تبہ شیلی نے پیچھے سے اس ڈرائگن کو پکڑنے کی کوشش کری جس کارن اس ڈرائگن کو کافی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی تبہ باربی شیلی سے بولتی ہے کہ یہ سارے ڈیوائس بند کر دو جیسے ہی شیلی اس ڈیوائس کو بند کرتی ہے تو وہ ڈرائگن خوشی خوشی وہاں سے چلا جاتا ہے پر سبی کوئی ٹینشن ہو رہی تھی کہ اب مہاراج ان لوگ وہ کیا بولیں گے جس کے بعد وہ ڈڑتے ڈڑاتے واپس سے محل پہنچ جاتے ہیں جہاں جانے کے بعد کنگ ان سبی پہ بہت زیادہ غصہ ہو رہا تھا کہ تم لوگ ڈرائگن نہیں لائے اور پھر وہ باربی کو پونٹ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ پکہ تمہاری گلتی ہوگی جہاں پر باربی اپنی گلتی ایکسپٹ کرتی ہے جس کے بعد کنگ اسے اس پروجیکٹ سے بہا نکال دیتا ہے اور پھر باربی روتے ہوئے اپنی روم میں آتی ہے اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ میں نے اسے کیا ہی گلت کر دیا اس جانور کی جان بچا کر اور پھر وہ یہی سوچتے رہتی ہے جس کے بعد رات کو اسے آئیڈیا آتا ہے اور پھر وہ اپنی پاور سے لیوٹیٹ کرتے ہوئے ہوا میں اڑتی ہے اور شاید وہ اس جانور سے مدد مانگ رہی تھی جس کے بعد ہمیں کنگ دکھایا جاتا ہے جہاں پر شیلی اسے بول رہی تھی کہ باربی کی کوئی گلتی نہیں ہے وہ بہت اچھی لڑکی ہے جس کے تھوڑے دیر بعد ہی وہاں پر باربی آتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ اگر ہم زور زبرستی نہ کرے بھی جائے رہی اس جانور سے بولے کہ تم ہمیں گیلکسی کے اس پر لے جاؤ گے تو یہ زیادہ بیٹھ رہے گا تب ہی وہاں پر وہ ڈریکن آ جاتا ہے جسے دیکھ کے راجہ کافی زیادہ ڈر جاتا ہے تب ہی وہاں پر باربی بولتی ہے کہ یہ ہماری مدد کرنے کے لئے تیار ہے جس کے بعد سبھی خوشی خوشی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر اگلے دن ہی وہ سبھی مل کر گیلکسی کے اس پارٹ میں جانے والے تھے جہاں پر وہ ان تاروں کو زندہ کر سکے اور پھر وہی ڈریکن ان لوگ کو اپنی پاور کی مدد سے ایک گیلکسی سے دوسری گیلکسی کو لے کر جا رہا تھا اور بیچ میں جتنے بھی میگنیٹک فیلد تھے جو کہ کافی گرم ہوتے ہیں وہ ڈریکن اپنی جادوی مدد سے ان لوگوں کو ایک گیلکسی سے دوسری گیلکسی لے آتا ہے جہاں جانے کے بعد وہ سبھی اس جگہ کو ڈونگتے ہیں جہاں جانے سے وہ لوگ ان تاروں کو زندہ کر پائے اور فائنلی انہیں ایک جگہ مل بھی جاتی ہیں اور جس کے بعد ان سبھی کو اپنے شپ سے اتر کر اگلے پڑاو میں جانا تھا جہاں پر بیچ میں انہیں عجیب سے ویسے ہی گولے دکھائی دیتے ہیں جیسے کہ انہیں کامپٹیشن میں بھی دکھائی دیئے تھے اور پھر شیلی اور باربی اپنی سکلز دکھاتے ہوئے راجوں کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے انہیں اور آگے لے کر جا رہے تھے جہاں سے وہ اپنی مشین کے دوارہ جتنے بھی ان ایکٹیو سٹارز پڑے ہیں ان سبھی سٹارز کو ایکٹیو کر سکتے اور فائنلی وہ اس جگہ میں پہنچ بھی جاتے ہیں اور جب وہ لوگ فائنلی اس جگہ پہنچ جاتے ہیں تو تب ہی لیو گلتی سے ایک بٹن دبا دیتا ہے جس کارن وہ سبھی ایک عجیب سے جگہ میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ سبھی اپنی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک سرفیس پہ پہنچتے ہیں اور فائنلی راجہ اپنا اس ڈیوائس کو لے کر آگے آتا ہے اور پھر اسی ڈیوائس کے پاور سے جو سب سے برائٹ تارہ ہوتا ہے اس پر پوائنٹ کرتا ہے اور جیسے ہی وہ یہ حرکت کرتا ہے آس پاس کی جتنے بھی تارے ہوتے ہیں وہ سبھی زیادہ اینرجیٹک ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے سٹک ہو جاتے ہیں اور پھر اسی کارن اوور پاور ملنے کی وجہ سے وہاں پر ایک بڑا سا بلاسٹ ہوتا ہے اور جو بچے ہوئے تارے تھے وہ بھی دھیرے دھیرے کر مرجانے لگ جاتے ہیں اور اچانک سے پہلے سے بھی زیادہ اندھیرہ گیلکسی میں چھا جاتا ہے جو دیکھ کر سبھی کی ایک امید چھوٹ جاتی ہے اور جب راجہ بیٹھا بس رو رہا تھا تب ہی باربی کی نظر آخری بچے ہوئے تارے پر پڑتی ہے جو کہ تھوڑا بہت شائن کر رہا تھا جس کے بعد باربی اس تارے کو اپنے ہاتھوں میں لیتی ہے اور اپنے باہت سے اسے گنگن آتے ہوئے گانا سناتی ہے جس کے بعد وہ تارہ بہت برائٹ ہونے رکھتا ہے اور پھر باربی سمجھ جاتی ہے ان تاروں کو برائٹ کرنا ہے تو شاید ریدم میں ڈانس اور گانا گانا پڑے گا جس کے بعد باربی ایسا ہی کرتی ہے اور وہ بہت بیوٹیفل سا سونگ آتی ہے جہاں پر وہ فلولیسلی ڈانس بھی کر رہی تھی جس قارن سے جتنے بھی برمان کے بوجھے ہوئے تارے تھے وہ دیرے دیرے چارج اپ ہونے لگتے ہیں اور وہاں پر بہت سندر سی روشنی فیل جاتی ہے اور ایسے ہی برمان کے تارے بھی چمک اٹھتے ہیں جو دیکھ کر سبھی لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے جتنے بھی بوجھے ہوئے تارے تھے پھر سے اپنی سطح پر آ جاتے ہیں اور اس سکسس سے سبھی بہت خوش تھے اور ساتھی راجہ بھی جو کہ باربی کو اینمیل کافی پریس کرتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی ختم ہو جاتی ہے با بائی